لو جی پاکستانی اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سروے سامنے آیا اور اس سروے کے اندر واضح طور پر دکھا دیا گیا ہے کہ الگ الگ شہروں کے اندر کیا گیا ہے سرویز کے اندر کس طرح سے نون لیگ بلکل ختم ہو کے رہ گیا ہے زیرو ہو کے رہ گیا ہے اور جبکہ پاکستان تاریخ انصاف آسمان کو چوری ہے اس کی جو پاپولیٹی اس کی جو بلندی ہے آسمان کو چوری ہے اور یہ سرویز کو یہ ایسے تھکڑ قسم کے یا دو ٹکے کے کسی چینل وغیرہ نہیں کیا ہے ریپبلک پولیسی نے کیا ہے جس کا ٹویٹر کے اوپر ایک بڑا نام بڑا احترام ہے اور بڑا ویلیڈ اس کو مانا جاتا ہے چار پانچ ازلائیں خصوصی طور پر جو جنوبی پنجاب ہے اس کے ازلائے کا انہوں نے سروے کیا ہے جھنگ کا بھکر کا میاں والی کا چینیوٹ کا سرگودہ کا اور ان شہروں کے اندر جو ریزرٹ سامنے ہیں یقین جانیے نون لیگ کا انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا نون لیگ کو انہوں نے مکمل طور پر تباہ ورواد کر کے رکھ د ایٹیکل سچیشن یہ وہ کیا چل رہی ہے اور پاکستان کی عوام کس کو سب سے زیادہ پسند کریں مگر اسے پہلے آپ نے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتا دینا ہے کہ آپ آنے والے وقت کے اندر پاکستان کا اگلا وزیراعظم کس کو دیکھنا چاہتے ہیں اور آنے والے الیکشن کے اندر آپ کس پارٹی کو ووٹ دیں گے کمنٹ سیکشن کے اندر ہمارے اس سروے میں بھی آپ نے پارٹسپیٹ کرتے ہوئے ضرور بتا دینا ہے کہ آپ آنے والے الیکشن کے اندر کس کو ووٹ دینے جا رہ میں چینیوٹ میں نون لیگ کو پیوپل سپارٹی سے کہیں آگے ہے زیلہ چینیوٹ کا سروے اور سیاسی پوزیشن لنک اوپن کر کے دیکھیں اپنے ہلکے اور زیلہ کے سیاسی پوزیشن جانے کے لئے یہ ریپبلک پولیسی کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرے ہیں اب انہوں نے نیچے سروے دیا ہوئے پاپولر ووٹس آف ڈسٹرک چینیوٹ کا اب اس چینیوٹ کے سروے کے اندر انہوں نے دکھایا ہے کہ جی چھالیس فیصد جو چینیوٹ کے لوگ ہیں وہ پاک پاکستان تریقے انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو ووٹ کریں گے جو پاکستان اس لین لیگ نون ہے وہ اٹھائیس فیصد پہ کھڑی ہے اور جو آزاد امیدوار ہیں وہ چبیس فیصد کے اوپر کھڑے ہیں اب یہاں کے جو پاپولر ووٹ ہیں وہ چالیس فیصد ہیں اور جو ٹریڈشنل ووٹ ہیں وہ ساٹھ فیصد ہیں لیکن پاکستان تریقے انصاف ٹوپ کے اوپر کھڑی ہوئے پاکستان تریقے انصاف سب کے اوپر کھڑی ہوئے اب اسی طرح جو ایک اور انہ نے سروے جاری کیا جسک سروے زلہ جھنگ کا زلہ جھنگ کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ زلہ جھنگ کی قومی اسمبلی کی تینوں سیٹوں پر پاپولر ووٹ میں تحریک انصاف نون لیگ اور دیگر جماعتوں سے کہیں زیادہ آ گیا اب اس کا جو سروے کا رزلٹ تھا وہ آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ جی چوون فیصد جو جھنگ کے لوگ ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کریں صرف اٹھارہ فیصد پاکستان مسلم لیگ نون کو سپورٹ کریں اور اٹھائیس فیصد جو وہ وہاں پر جو آزاد کینڈیڈیٹس ہو سکتے ہیں وہ پاپولن کی پاپولٹی ہے کہاں اٹھارہ فیصد نون لیگ کے اور کہاں چوون فیصد پاکستان تحریک انصاف کے اب بتائیے کہ کیا ان حالات کے اندر یہ دھاندلی کر کے اپنے پرو لادلے کو پاکستان کا وزیراعظم بنائیں گے اچھا اس کے بعد ریپبلک پولیسی نے ایک اور بہت لمبا سارا ٹویٹ کیا وہ جو بڑا زبردست ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں پڑھ کے زناتوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا سچیشن چل رہی ہے انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہ جی اہم ترین ریپبلک پولیسی کے سروے کی بنیاد پاپولر ووٹ اور ریوائیتی ووٹ کو سمجھ جنا ہے پولٹیکل پارٹی پلس امیدوار پلس کمپین اور پولنڈے مینجمنٹ ہلکہ جیتنے کے چار فیکٹرز ہیں مثلا چینیوٹ میں پی ٹی آئی کا پاپولر ووٹ زیادہ ہے اب وہ باقی فیکٹرز میں درمیانی کارکردگی دکھا کر حلکہ جیت سکتی ہے جبکہ نون لیگ کا پاپولر ووٹ کم ہے لہٰذا اس کو مضبوط امیدوار کمپین اور الیکشن منیجمنٹ میں تحریکی انصاف کو بہت پیچھے چھوڑنا ہوگا ریپبلک پولیسی کے سروے کے دوران چاروں فیکٹرز میں سے پاپولر ووٹ کی وجہ سے تحریکی انصاف کو کمپین کا بھی کیونکہ پچاس فیصد جوت کی وجہ سے ڈیجیٹل کمپین اہم ہو گئی ہے نون لیگ کے پاس مضبوط ترین امیدواروں اور پولنگ ڈے منیجمنٹ اور نظام کی سپورٹ ہے تاہم پاپولر ووٹ کی وجہ سے اسے تحریکی انصاف کو ہرانا مشکل ہوگا اس لئے چینیوٹ میں اگر تحریکی انصاف یا انہوں نے پھر لکھا ہوئے کے پاس الیکٹیبلز آگئے تو تحریکی انصاف جیت جائے گی اور اگر تحریکی انصاف کے پاس کمزور امیدوار ہوئے تو مقابلہ ہوگا اس طرح اگر تحریکی انصاف کمزور امیدوار ناکس کمپین اور پولنگ ڈے پر میس منیجمنٹ کا شکار ہوئی تو نون لیگ جیت جائے گی مزید یہ کہ جہاں پاپولر ووٹ ریوائیتی ووٹ گئے مقابلے میں ستر فیصد ہوا وہاں پاپولر ووٹ رکھنے والے پارٹی جیت جائے گی اب یہ انہوں نے چینورٹ کے بارے میں کہا ہوا کہ وہاں پر پاکستان تحریکی انصاف جو ہے سٹرونگ ہے لیکن وہاں پر ان کو کام زیادہ کرنا پڑے گا اب ریپبلک پالیسی کا جو اگلا سرپیہ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وہ زیلہ سرگوڈا اس کے بارے میں انہوں نے لکھا گی سرگوڈا میں ریوائیتی اور پاپولر ووٹ برابر ہے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں تمام پانچ سیٹیں نون لیگ نے جیتی تھی تاہم اب پاپولر ووٹ میں تحریکی انصاف آگے ہے اور کس طرح آگے دیکھیں گے سرگوڈا میں پاکستان تحریکی انصاف جو ہے وہ 53 پرسنٹ پر 35 فیصد پر کھڑی ہے نون لیگ صرف 33 فیصد پر اور جو آزاد امیدواروں کے وہ 14 فیصد کے اوپر کھڑے کتنا بڑا مارجین ہے یہ وہ حلکہ تھا کہ جہاں سے پاکستان مصرین لیگ نون 2018 کے الیکشن میں مکمل جیتی تھی پی ٹی اے 54 فیصد کے ساتھ بھکر کی مقبول ترین جماعت نیچے انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ 54 پرسنٹ جو بھکر کے لوگ ہیں وہ پاکستان تحریکی انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں اور صرف 22 پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ پاکستان مسلمی لیگ نون کو اور جو آزاد امیدوار ہے وہ 24 فیصد ان کی پاپولیٹی ہے لیکن ان دونوں کو بھی ملا لیا جائے تب بھی یہ پاکستان تحریکی انصاف کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں زلہ بھکر کے اندر یہ ریپبلک پولیسی کا جو نیا اور بلکل صاف شفاف قسم کا جو سرویہ وہ آیا ہوئے اس کے بعد میاں والی کے حوالے سے جو ریپبلک پولیسی کا سرویہ ہے اس کے اندر انہوں نے لکھا جی میاں والی میں پاپولر ووڈ 70 فیصد اور ریوائیٹی فوڈ 30 فیصد ہے پی ٹی آئی پنجاب میں سب سے زیادہ مقبول میاں والی میں ہے اس کے بعد راجنپور ہے میاں والی کا سرویہ جو ہے اس کو دیکھنے کے لئے انہوں نے جیوٹیوب چینل کا لنکھ دیا ہوئے لیکن 76 فیصد جو میاں والی کے لوگ ہیں وہ پاکستان طریقہ انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں اور صرف 12 فیصد ایسے ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرتے ہیں اور 12 فیصد ایسے ہیں جو آزاد امیدواروں کو سپورٹ کریں گے یعنی کہ اندازہ لگائے کہاں 76 فیصد اور کہاں 12 فیصد تو یہ صرف چند شہروں کا ابھی جو ڈیٹا ہے وہ سامنے آیا آگے آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے حوالے سے جب دوسرے زلوں کے اندر سرویہ کی رہیں گے تو پھر وہاں پرزرٹ کیسے سامنے آئیں گے اگر آپ بھی پاکستان طریقہ انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں امران خان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے علیے اٹنے والی حراباز کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور بگا فیکس فیس بک پیج کو فالو بھی ضرور کر لیجئے اور اگر آپ ہمیں اخلاقی طور پر مزید بھی سپورٹ کرنا چاہیں تو ہماری یوٹیوب چینل بگا فیکس کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا